ایک پارٹی آکے آگ لگا دے دوسری پارٹی آکے کچھ کہنے لگ جائے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم بچوں کو لے کے کہاں جا میں بتاتا ہوں نا اور میں روکنی صاحب میں چلے آج آج کھل کے بات ہوئی جائے آج بڑے سینئر پینلس میں صاحب کھل کے بات ہو جائے سر کابل کہ ان سارے نپی ایس کے گھر جو پی ٹی آئی کے پاس تھے پولیس نے حملے کیے ایک کو پکڑا کہا کہ اس نے پولیس پہ فائرنگ کی تھی کیا کوئی پیغام آیا ہے کہ کسی فلان جماعت میں چلے جائیں تو پھر آسانی ہاں پیدا ہو جائیں گی کوئی اس قسم کا پیغام ملا اس قوم کو یہی بتایا گیا کہ یہ جو جماعت ہے یہ جو بللہ ہے یہ جو پاکستان طریقہ انصاف ہے یہ نیا پاکستان بنائے گی فروغ حبیب صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی آپ کی جماعت میں شامل ہوئے میں ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے پچھلے دو مینے میں ایک ٹویٹ آپ کی پارٹی کے لیے نہیں کہی ایک پروگرام میں آپ کی پارٹی کے لیے شرکت نہیں کی شیرف ظلمربت جو ہیں وہ پنجاب آتے ہیں اور لاہور کے اندر خطاب کرتے ہیں اور ایک دم گرتار ہوتے ہیں اور اس کے بعد عدالت سے ریلیف ملتا ہے میں تو وہ آدمی ہوں جس نے ڈیڑھ سال پہلے کھڑا کیلم بلند کیا تھا کہ یہ آپ کے ملک کی بربادی شروع ہو چکی ہے آپ کا ملک تباہی کی طرف جائے گا اللہ کا بڑھتا میرے لیے تمام پارٹیز ایک جیسے پارٹیز ایک جیسے پارٹیز ہوں روکری صاحب ایک بندہ اپنی پارٹی کا بتا دی میں امان لیتی ہوں بکول آپ کے فری اینڈ فیر ایکشن آپ کو نہیں ملا جس میں وزیرا آدم نہیں بن سکا امران خان پھر کیا ہوگا پھر سیونڈی بن ہو جائے گا کہا دے کہ میں نے ایک لائن تو ابھی کہی ہے کہ یہ انیس سو اکتر نہیں ہے لیکن آپ بتا دیں کبھی کبھی ہمیں ڈرامے کام کرنے چاہیے آپ بتا دیں میں نے یہ کہا لیکن آپ نے نہیں کہا آپ نے ملک توڑنے کی تو کوئی ایسی بات نہیں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں منصور علی خان اور استقام پاکستان پارٹی کے رکن خرم روکری کے درمیان تلق کلامی ہوئی پھر منصور علی خان نے خرم روکری کی ایسی چھترول کی کہ خرم روکری کو نانی یاد کرا دی جبکہ پی ٹی آئی کے تیمور جھگڑا نے نون لگی جھوٹی عورت عزمہ بخاری کا جھوٹ لائف شو میں پکڑ لیا اور منصور علی خان کے زبانی کے لوائیہ کی جواب کی جھوٹی عورت ہے آئیں پہلے آپ بھی مکمل ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں روکری صاحب یہ تھوڑے دیر پہلے تیمور جھگڑا صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں کو زور زبرستی کے ساتھ دوسری جماعتوں کے اندر شامل کروانا ان کے انٹرویوز کروانا اس سے آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی اب آپ کی جماعت کے اوپر خاص طور پر سب سے ادھا کرٹسزم میں اس بات کا ہو رہا ہے کہ جو لوگ پاکستان تحریکن صاحب چھوڑ چھوڑ کے آپ کی جماعت میں آ رہے ہیں وہ زیادہ تر زور زبرستی کے ساتھ آ رہے ہیں وہ پہلے نومنیٹڈ بھی ہوتے ہیں اشتہاری بھی ہوتے ہیں کیسز بھی بگت رہے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ آپ کی جماعت میں شامل ہو جائیں تو پھر ان کی دنیا کے اندر اور زندگی میں سکون آ جاتا ہے تو اگر آج اسمان ڈار یا عمر ڈار دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ کی پارٹی میں آ جاتا تو شاید اس کو یہ مشکلات نہ ہوتی فروغ حبیب صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی آپ کی جماعت میں شامل ہوئے میں ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے پچھلے دو مہینے میں ایک ٹوٹ آپ کی پارٹی کے لیے نہیں کہی ایک پروگرام میں آپ کی پارٹی کے لیے شرکت نہیں کی دلیپ عباس ہیں سادیا سوہیل ہیں ایک پوری لسٹ ہیں پاکستان طریقین صاحب کے کارکنوں کی رہنماؤں کی جو پارٹی کو چھوڑ کے آپ کی پارٹی میں آئے لیکن اس کے بعد غائب ہو گئے کہیں پہ نظر نہیں آ رہے سب یہ زور زبرستی کی سیاست کے ساتھ معاملت حل ہو جائیں گے نہیں نہیں منصور خان ہم نا ہم چیز کو پھر ایک شدید کیاوس سے شدید کنفیجن کی طرف ہم لے کے گئے ہیں پارٹیاں چھوڑ کے ہوں رہے ہیں اس پارٹی میں رہے کیوں نہیں اور اور کیا وجہ تھی کہ ان کو پارٹیاں چھوڑنی پڑ رہی ہیں اور کون سا وہ بیانیاں ہے جو کہ ایک گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد یعنی ساڑھے تین سال پونے چار سال کی گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد سائیفر لہرانے سے لے کے آج تک بیانیاں کون سا ہے دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں پہ یہ بیانیوں کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں یہ تو پاکستان ہے یہاں پہ جو مرضی جو کوئی کر دے چاہے وہ ریڈ لائٹ کھڑا ہو کے توڑ کے چلا جائے اس کو کوئی پروانی چاہے جا کر آرمی انسٹالیشنز پہ حملے کر دے چاہے جتنا مرضی کوئی جھوٹ بولے فروخ حبیب کو اس کی اوپر جو کیسز ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج اس کو کیسز کے اندر وہ جائے چلانو کنویکٹو میں کہوں گا کہ بہت بہتر ہو ہے فروخ حبیب کو مثال بنے گا بات یہ کرنے کی سار کہ ہم اصل چیز کی طرف آئیں میری گزارش سنے منصور سار ہم اصل چیز کی اوپر آئیں کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا چکا ہے ہم اصل چیز کی اوپر آئیں دو طبقے ہیں ایک ہے وہ جو کہ پاور ہنگری ہیں جو چاہتے ہیں ہم کسی طریقے سے دوبارہ ہمیں ٹکٹ لے اور ہم اس پی ٹی کے ووٹ کی اوپر آ گیا ہے یہ طبقہ ہے وہ اور ایک وہ ہے جو استعمال ہوئے ہیں اور جن کو استعمال کر کے ملک کے خلاف ان سے پورا وردات کرائی گئی اور وہ سسک رہے ہیں مر رہے ہیں ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ان کی فیبلیز کے نہ ان کے بچوں کا کوئی پرسان حال ہے یہاں دو طبقے ہیں ایک ہے پبلک جس کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اویرنس تھی نہیں یہ فون آ گیا اس کے اوپر بیٹھ کے وہ وہ مائنڈ پلینگ گیمز کی گئی کہ آج آپ کی پوری کی پوری قوم اس حالت میں ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں تو وہ آدمیوں جس نے ڈیڑھ سال پہلے کھڑا کے لم بلند کیا تھا کہ یہ آپ کے ملک کی بربادی شروع ہو چکی ہے آپ کا ملک تباہی کی طرف جائے گا اللہ کا واسطہ یہ کام نہ کرائیں بچوں سے میں تو ان آدمیوں میں سے ہوں جا رہے جو ای پی پی میں آج مجھرے میں اگر پکڑ کے لٹکا دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے لیے تمام پارٹی ایک بندہ بتا دیں میں پارٹی ایک بندہ اپنی پارٹی کا بتا دیجئے روکنی صاحب ایک بندہ اپنی پارٹی کا بتا دیجئے جس سے اس وقت لگ رہا ہے کوئی ایک بندہ بتا دیں کوئی جا کے دالتا ہوں بھوکت رہا بتائیں کیا مطلب کوئی ایک بندہ ہونا پہلے تو آپ اسمانڈار کی بات کر رہے ہیں آپ کے پاس سب سے سب سے بڑی اگزمپل یہ آپ کے پاس اسمانڈار ہے آپ کہتے ہیں کلیر ہو گیا اور وہ پڑا ہوئی ہے اس وقت آپ اسی کی اگزمپل دے رہے ہیں کہ وہ جیل کے اندر ہے وہ باہر بھی آ چکا ہے یہ تو آپ کی پارٹی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں روکنی صاحب میں آپ کی پارٹی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں کہتا ہوں وہ لوگ جو نومینٹڈ تھے منصور خان میرا آرگومنٹی ڈیفرنٹ ہے میں کہتا ہوں میرا کوئی سروکار نہیں کسی پارٹی سے چلیں آپ یہ اس بات پہ آج اچھا ٹھیک ہے ہمارا ملک کدھر جائے گا میرا آرگومنٹ میرا آرگومنٹی ڈیفرنٹ ہے ہم نے ہمارے میری کوسٹن یہ پاکستان ہے کیا یہ پارٹیز کا ملک ہے ایک پارٹی آ کے آگ لگا دے دوسری پارٹی آ کے کچھ کہنے لگ جائے ہم کہا جا رہے ہیں ہم بچوں کو لے کے کہا جائے میں بتاتا ہوں نا اور میں روکنی صاحب میں چلے آج آج کھل کے بات ہو ہی جائے آج بڑے سینئر پینلس میں سب کھل کے بات ہو جائے سر بات یہ ہے کہ دس سال ہمیں یہی بتایا گیا نا اس قوم کو یہی بتایا گیا کہ یہ جو جماعت ہے یہ جو بلہ ہے یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ نیا پاکستان بنائے گی دس سال کے بعد آج آپ لوگ انہی بچوں کو انہی لڑکوں کو انہی ینگ سرس کو یہ کہتے ہیں نہیں بیٹا اب آؤٹ ٹرن حالات تبدیل ہو گئے ہیں مو دوسری طرف کر لو یہ سب سے بوری جماعت ہے آپ کے خیال میں دس سال جن کی برین واشنگ کی گئی وہ ایک منٹ میں مان جائیں گے گزارش 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 بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پر اضامات لگانے لگیں تو یہاں پہ اگلے چھے گھنٹے بھی میں پروگرام کرتا رہوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا سر یہ پولرائزیشن جو ہے اسے ختم کس طرح کرنا پڑے گا کیونکہ آلٹیمیٹلی آلٹیمیٹلی پیر آل پاکستانیز اور اس چیز کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا ہمیں سب کو کٹھے ہی چلنا پڑے گا یہ ریزولف کس طرح ہوگا جگرہ صاحب مجھے دو تین باتیں کر لے دیں اور میرے خیال میں آپ کا سوال جو ہے وہ بالکل اپڑا ہے میں آپ کو ایک منٹ میں اپنی مثال دیتا ہوں پانچ اکتوبر سے ہم عدالت کے سامنے گئے ہمیں بیل ملی میرٹ پہ ملی پندرہ دن میں گھر رہا ایک دن پشابر کے ان سارے ایم پی ایس کے گھر جو پی ٹی آئی کے پاس تھے پولیس نے حملے کیے ایک کو پکڑا کہاں کہ اس نے پولیس پہ فائرنگ کی تھی میرے اسلامباد کے گھر پہ چھاپے ہوئے اسلامباد پولیس نے پوچھا انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا پشابر میں پوچھا انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا آج میں دوبارہ عدالت گیا دوبارہ کہاں جی بیل لے لی ہے تو ابھی بتا دیں پولیس کے پاس کوئی اور کیسز ہیں کیونکہ میں تو نیپ بھی جا رہا تھا میں تو انٹی کرپشن بھی جا رہا تھا مجھے پتہ نہیں ہر دس پندرہ دن بعد میرے گھر پہ لوگ کیوں آ جاتے شاید یہ وجہ اب منصور آپ کا سوال کیونکہ جو بھی ہوا ہے یا تو ہم تلکیاں بڑھا سکتے اس میں ایک میرے چھوٹے سے سوال کا جواب دی دیجئے کیا کوئی پیغام آیا ہے کہ کسی فلان جماعت میں چلے جائیں تو پھر آسانی ہاں پیدا ہو جائیں گی کوئی اس قسم کا پیغام ملا نہیں میرے خیال میں وہ تب ہوتا ہے جب آپ ریچ آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں کیونکہ میرے خیال میں بات اسی پر کرنی چاہیے فری اینڈ فیر الیکشنز چاہیے اس میں آپ کسی پارٹی کو ٹارگٹ نہ کریں ہر پارٹی کے ماضی میں بڑے جو ہے وہ کوسٹنبل اقدامات ہیں پیپلز پارٹی لے لیں اب میں دوبارہ سے کہوں گا تو وہی ٹیبیت شروع ہو جاتی ہے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ انٹی پاکستان ہے ہاں پولٹیکل بیانی ہے چلتے رہیں گے دوسری بات یہ ابھی ہم سیاستدانوں پہ بھی ہے اور ان باقی فوسز پہ بھی ہے جن کا پاکستان کے چلانے میں ایک کردار رہتا ہے کہ ہمیں ٹیمپریچرز ڈاؤن کرنے اور عوام کو فیصلہ کرنے دینا ہے اور وہاں سے راستہ نکل جائے گا لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ہمارے ورکرز جو ہر روز ایک ورکر کنونشن پہ نکلتے ہیں ان کو ہر روز جو ہے وہ پولیس کے بندوقوں کے سامنے کیا جائے گا تو اس سے کیا حل دیکھ لے گا آپ ہماری خواتین کو اور جب میں ہماری کہتا ہوں میں پاکستانی خواتین کی بات کرتا ہوں ان پہ چار کیسز ہو جائیں ان کو آپ کوئٹا بھیج دیں وہاں سے ایف آئین کی انکوائری جو ہے وہ شروع کر دیں ختیجہ شاہ کی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد کو لے لیں کیا میسج ہم دے رہے ہیں عزمہ صاحبہ یہ کولنگ آف کرنا بہت ضروری ہے اور جس طرح یہ تھوڑی سے انہوں نے بات کی میں اس کے اندرات کر دیتا ہوں شیرف زل مروت جو ہیں وہ پنجاب آتے ہیں اور لاہور کے اندر خطاب کرتے ہیں اور ایک دم گرفتار ہوتے ہیں اور اس کے بعد عدالت سے ریلیف ملتا ہے شویب شاہین جاتے ہیں کوئٹا وہاں پہ ورکس کنونشن کے لیے وہ لینڈ کرتے ہیں کوئٹا سے ان کا واپس لاہور بھیج دیا جاتا ہے اس قسم کی ایکٹیوٹیز کے ساتھ کیا آنے والے الیکشنز کی کریڈیبیلٹی کے اوپر سوال نہیں اٹھے گا نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر چیز جو ہے وہ الیکشن کی کریڈیبیلٹی پر کیسے چلی جاتی ہے پہلے تو جھگرہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کیا آج اور جو بھی آپ نے ورچول جلسہ کیا آپ نے جھگرہ صاحب اس کے اندر شامل تھے کیا اس کے اندر انیسی قطر کے اوپر بہت کریڈٹ نہیں ہی آپ نے انیس سو اکتر کی بار بار مثالیں آپ کیوں دے رہے ہیں مجھے اس سوال کا جواب دیتے ہیں جگرہ صاحب آپ یہ انیس سو اکتر والی بات کا جواب دیجئے پھر میں جاؤں آگے روکری صاحب کے پاس دیکھیں یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا میں تو اس سب سے دور اس لیے رہنا چاہتا تھا کہ آپ نے کہا ہے آگے کا کیا راستہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این کسی پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے اس مات ڈاغ اٹیچوٹ سے ہٹ کے جائے سوات آپریشن ہوا اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ طالبان رہے کتنے لوگ مرے انہوں نے کہا کہ طالبان رہے پنجاب کو ہاتھ نہ لگائیں ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد الظلفکار یہ ہماری تعریف کا حصہ جو ہائی جیکنگ کیس تھا اس وقت کی وہ حقیقت تھی وہ تو بعد میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سیاست میں صحیح کونسی چیز ہے غلط کونسی چیز ہے جگڑا صاحب یہ جو آپ آگیومنٹ دے رہے ہیں اس میں میں بلیف کرتا ہوں سیاستدان سیاسی جماعتیں مچور ہوتی ہیں سیکھتی ہیں غلطیاں کرتی ہیں سیکھتی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا پاکستان طریقہ صاحب نے نو مہی کے بعد کیا سیکھا ہے دیکھیں جو کانٹیکس ہے اس کو پہلی چیز انیس سو اکتر میں صرف ایک دی ہے انیس سو اکتر نہیں ہے اس میں کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے انیس سو اکتر میں the majority of the country ہم نے ان کو انڈیپینڈنس کے ایک دیوار تک پہنچا دیا تھا ہماری غلطی ہے لیکن آج یہ ہم ضرور کر رہے ہیں parallel situations میں ہو سکتی ہیں یہ ہم ضرور کر رہے ہیں کہ عوام کی آواز ہم نہیں سن رہے ہیں مجھے پھر بڑا افسوس ہوا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ شباہ صاحب کی وہ statement جو miss date ہوئی تھی اس کو پر سو دہ سال پہلے کی clarification آ چکی ہے جس کو دوبارہ quote کیا اس سے کیا عمران خان کی طالبان ایزیشن کی policy میرے بھائی ہیں ان کو دفتر بڑھا کے دو ان کو fund دو وہ چھک جائے گا پہلی بات دوسری بات یہ ہے اب پھر دیکھئے کہ جھگرہ صاحب نے جو ہے وہ glamorize کیا ہے 1971 کو میں مان لیتی ہوں وقال آپ کے free and fair reaction آپ کو نہیں ملا جس میں وزیراعظم نہیں بن سکا عمران خان پھر کیا ہوگا پھر 71 ہو جائے گا پھر آپ ملک توڑ دیں گے اب یہ بڑی عجیب بات ہے یہ بڑی عجیب سے justification آپ دے رہے ہیں یہ آپ کی assumption ہے یہ آپ کی assumption ہے کہ جھگڑہ صاحب نے یہ کہا ہے ایک منٹ انہوں نے جو کہا میں اسی کی بات کر رہی ہوں میں بات پوری کہنوں پیس کہ 1971 میں جو ہے وہ اکسریت نہیں ملی تھی اس لیے ملک توڑ گیا تو چلے آپ کے مطابق free and fair election نہ ہوا تو پھر پاکستان کا مقدر کیا ہوگا دوسری بات یہ disown کرنے کا جو اگن کوئی نا یہ problem ہے ایک یہ حرکت کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ مکر جاتے ہیں نو مہی دس مہی جو ہے مقاتلوں نے کیا ہوگا میں نے تو نہیں نہ کیا مجھے بھی لینے آوگے دوبارہ تو پھر ہم یہی کریں گے یہ امرانسوں کے statement سے میرے تو نہیں ہیں شہباز گل نے وہ virtual جلسے کے اندر دوبارہ جو نفرت اور شرنگیزی پھلائی جگڑہ صاحب موجود تھے جگڑہ صاحب نے ان کو condemn کیا سارا clarity دے دیجئے اور شہباز گل صاحب کی جو کومنٹس ہیں اس کے اوپر بھی آپ بھی وہاں پہ موجود تھے virtual جلسے پہ what do you have to say about that نہیں منظور میں genuinely شہباز کی speech نہیں سنی اور I think content پہ جو بھی غلط بات کرے جو بھی غلط بات کرے وہ غلط ہو 1971 پہ آپ جواب دے دیں کہ میں نے کیا کہے مجھے صرف یہ یاد ہے کہ میں نے ایک لائن تو ابھی کہی ہے کہ یہ 1971 نہیں ہے لیکن آپ بتا دیں کبھی کبھی ہمیں درامے کام کرنے چاہیے آپ بتا دیں میں نے یہ کہا نہیں آپ نے نہیں کہا آپ نے ملک توڑنے کی تو کوئی ایسی بات نہیں کی نہیں تو 1971 میں کیا مٹھائی بٹی تھی کیا ہوا تھا منصور ملکی ٹوٹا تھا نا انہوں کا اس وقت جھگڑا صاحب نے یہ کہا تھا درامے کی واقعی درامے نہیں کرنے چاہیے اور بھاگنا نہیں چاہیے جو پھر نیت ہے نا وہ سامنے نظر آ رہی ہے 1971 کی ایک اگزامپل دے رہے ہیں کلیکشن کے قریب وہ بھی ایک الیکشن کی بات تھی اس میں ایک سریعت آپ کے مطابق آپ نے جو بتایا اس کے مطابق آپ کے پاس ایک سریعت ہے آپ کے مطابق فری اینڈ فریر الیکشن میں ایک سریعت آپ کو نہیں ملی گی تو پھر کیا what next پھر 1971 کے اگزامپل یہ ریلیونٹ ہے اگر وہ نتیجہ وہ نہیں ہوگا تو ورنہ نتیجہ آپ نے سوچ لی ہے آپ وہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کیسے عزمہ بخاری ڈراما کر کے جو تیمور جھگڑا نے بات نہیں کی وہ بھی ان کے اوپر ڈالنا چاہ رہی تھی مگر تیمور جھگڑا نے اس کا جواب منصور علی خان کے موں سے کلوا کے ثابت کیا کہ واقعی نون لیگ والے جوٹا پراپوگنڈا کر کے دوسروں کو پھنساتے ہیں جبکہ دوسری طرف منصور علی خان نے خورم روکری کو بلکل ٹھیک آئینہ دکھایا اور کہا کہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہوتا وہ دودھ کے دلے ہو جاتے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ان پر آئے دن ایف آئی آر بھی کٹی جاتی ہیں اور ان کے گھروں پر چھاپے بھی مارے جاتے ہیں منصور علی خان نے عزمہ بخاری سے کہا آپ کے شیر افضل مربط کنونشن کرنے کے لیے لہور آتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جو کہ آپ کی پارٹی کے لیے بڑا ہی خطرناک ہے اور آپ کی مقبولیت اس سے دن با دن کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور عوام کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت بھرتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور اس نفرت کا بدلہ عوام آپ سے ووٹ کی صورت میں لیں گے ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باپ میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ